دیکھیں جس طریقے سے جمہور کشمیر میں خاص کر کشمیر میں اپنے صورتحال دیکھی ہے پانچ اگست کے بعد چار اگست کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو فیصلہ لیا گیا جو ڈاکہ زنی ہوئی دیکھیں کانگریس جو ہے یہاں کے لوگوں کے حتمے اور ان کے حق میں کام کر رہی ہے یہاں کے ہم لوگوں میں جائیں گے اگر یہاں کی عوام کو دیکھیں میں بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کو جو ووٹ جاتا ہے وہ صرف کانگریس کو جاتا ہے یہاں کے عوام نے پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی کو ووٹ کیا دوزہ چودہ میں وہ ڈیریکٹلی وہ ووٹ بی جی پی کو چلا گیا کانگریس کی ایک ایڈیالوجی ایک سیکلر ایڈیالوجی ہے اور ہم اس ایڈیالوجی پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے جناہوں میں ہم لوگوں میں جائیں گے اور اس سے پہلے بھی ہم لوگوں سے بات اس بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کی تین سو ستر کی بات کر رہے ہیں ریاست کے درجے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم ان سے بیق نہیں مانگ رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا حق ہے اور ان کا یہ ان کی سازش ہے کہ یہ ہم کو مجبور کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کشمیروں کی نا کرگڑنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیق کا جولہ ہمارے سامنے لے کر آئیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ ہمارا حق ہے انشاءاللہ نہیں دیں گے تو ہم ان سے چھین کے لیں گے جیسے کسانوں نے حالی میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج میں سات سو کسان شہید ہوئے تو یہاں کی عوام کو بھی اس چیز کے بارے میں سمجھنا چاہیے جو ہمارے حق جو پامال ہوئے حقوق جو پامال ہوئے ہماری جمہوریت یہاں سے چلی گئی ہمارے چناؤں یہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی مجھے لگتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں جب تک ان کو یہاں نہیں لگے گا کہ وہ مضبوط ہو گئے ہیں جب تک ان کو یہاں نہیں لگا کہ یہاں کے ریجنل پارٹیز ہیں یہاں کی کانگریس ہیں اس کو جو یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کے لیڈرز کو دباؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ دے اور ان کے ساتھ جڑ جائیں تب تک مجھے لگتا ہے وہ چناؤں نہیں کرنا چاہتے ہیں شاید امید ہے کہ شاید کچھ حلچل چل رہی ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ اگلے سال میں الیکشنز ہو جائیں انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے اٹھیں ہیں اور لوگوں کے حیت حق میں اور حیت میں ہی بات کریں سر ایک اہم ترین سوال ہے کیجو لیبرز اور ڈیلی ویجرز کی بات کروں گا کافی عرصے سے جو آپ نے حق انصاف کی بات کر رہے ہیں مگر رولین پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پشلی سرکاروں نے انہیں چور دروازے سے لائے ہیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ موجودہ سرکار کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے یہ بار بار موجود پشلی سرکاروں کے جو پشلے ستر سالوں کی بات کرتے ہیں کہ چور دروازوں سے لائے ہیں کن چور دروازوں سے لائے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ یہاں پہ بھیروزگاری کی ریٹ دیکھ لیجئے انیمپلائمنٹ بائیس پرسنٹ سے اوپر چلی گئی ہے یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں اس کے باوجود آپ یہاں کے ریاست جمہو کشمیر کے ڈیفرنٹ انڈیسز میں دیکھئے چاہے پورٹی ریٹ ہے ہم میکسیم مانگر دیکھیں انڈیسز میں ہم کہیں باقی ریاستوں سے بہتر ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کی سرکار نہیں تھیں جب سے ان کی سرکار آئی آتنگواد میں بڑا بڑا ہو گیا بیروزگاری میں بڑا ہو گیا ہر جہاں پر ہم غلط معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے چاہے آتنگواد ہے چاہے پر ڈیولپمنٹ ہے چاہے پر بیروزگاری ہے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ہم پچھڑتے جا رہے ہیں اور ہمارے حالات یہاں پر دیکھیں پیس 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 کہیں نہیں ہے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں پر تین سو ستر کے بعد امن آیا ہے کہاں ہے امن کہاں پر آپ کو امن ملتا ہے کیا ان کو بھار کے جو ڈیلیگیشنز کا یہاں پر دورہ کرا کے یہاں کے جو دورے کرا رہے ہیں ان کو امن دکھا رہے ہیں یہاں کے عوام کے لئے امن نہیں ہے یہاں کے عوام کے لئے کہیں نہ کہیں مدہ بنا کر کشمیری قوم کا مدہ بنا کر کشمیری عوام کو مدہ بنا کر پورے ریاست میں چناؤ پورے ملک میں چناؤ کیے جا رہے ہیں یو پی میں چناؤ کیے جا رہے ہیں لیکن کشمیر کا مدہ ہے کسی اور ریاست میں چناؤ ہو رہے ہیں تو کشمیر مدہ ہے لیکن کشمیریوں کے لیے کچھ کیانی جا رہا ہے کشمیریوں کے لیے کچھ سوچانی جا رہا ہے اور بڑے بڑے دعوی کیے جا رہے ہیں سمارٹ سٹیز کی بات سمارٹ سٹی کی بات کرتے ہیں لیکن آپ گراؤنڈ پر دیکھ لیجئے آپ صحابت سے تعلق رکھتے ہیں آپ گراؤنڈ پر دیکھ لیجئے کچھ نہیں ہو رہا ہے بس یہ جھوٹے خواب بیچ رہے ہیں بیوکو بنایا جا رہا ہے اور یہاں کی عوام سے گزارش ہے ان کی سازش میں اور ان کے جھوٹے دعووں میں کہیں نہ کہیں ان کو فسنہ نہیں چاہیے